اسلام علیکم دوستہ سعود رکی فٹا فٹ تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکم مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی سعودی ہیلتھ انشورنس کونسل ایک اکتوبر 2022 سے نئی میڈیکل انشورنس سکیم شروع کر رہی ہے میڈیکل انشورنس سکیم میں اٹھا نئی سویدہوں کو بڑھا گیا ہے جبکہ پہلے سے موجود دس سویدہوں کو اور بہتر بنایا جائے گا یہاں تھوڑا سا آپ کی جانگاری کے لئے بتا دے کہ جو ورکر کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کے لئے جو میڈیکل انشورنس کارڈ ہوتا ہے اس میں کچھ بیماریوں کے علاج پہلے شامل تھا لیکن ابھی جو نیا کارڈ شروع کیا جا رہا ہے جن لوگوں کو یہ کارڈ ملے گا ان کو کافی زیادہ سویدہیں ملیں گی جیسے کہ اس میں کچھ چیزوں کا ذکریہ ہوا ہے کہ دل سے سمبندیت کئی طرح کے جو مرز ہیں وہ دکھا جا سکیں گے ان کا علاج کارڈ میں ہی ہوگا اسی طرح سے دماغ سے سمبندیت روگوں کا بھی علاج کارڈ کے ذریعے ہو سکے گا اس کے علاوہ ڈائیبیٹیز بلٹ پریشر اور موٹا پہ جیسے بیماریوں کا بھی علاج اس کے اندر شامل ہوگا لیکن جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اکٹوبر میں یہ اسکیم لونج کی جا رہی ہے اور اس کارڈ کو جن ورکروں کے لیے بنایا جائے گا انہی کو یہ فائدہ ملے گا سعودی جوازات کی طرف سے دو ضروری جانکاری جو کہیں نہ کہیں آپ کی نولیج کو کافی زیادہ بڑھائیں گی دراصل جوازات سکھ خارج ورکر نے سوال یہ کیا کہ جو تجربے کا ٹائم ہوتا ہے یعنی ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے شروع کے تین مہینے جب کوئی ورکر فرس ٹائم اپنے کفیلے کمپنی میں کام کرنے سعودی راپ پہنچتا ہے تو اس دوران اگر اکامہ نہیں بنتا ہے تو کیسے میں نکل کفالہ کرا سکتے ہیں اپنی مرضے سے جیسے کہ سعودی راپ میں قانون ہے اگر اکامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے یا تین مہینے تک سیلری نہیں دیتے تو نکل کفالہ اپنی مرضے سے لینے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو خبر کے مطابق بتائے کہ ٹرائل پیریڈ کے دوران نکل کفالہ بلکل بھی ممکن نہیں ہوتا اور اگر کفیل پھر سے چاہے تو تین مہینے کے اس کو ٹرائل پیریڈ اور دیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ورکر کی بھی جازت لینی ہوگی لیکن صاف طور پر جوازاد نے یہی کہا ہے کہ ٹرائل پیریڈ کے دوران نکل کفالہ کا حق ورکر کو بلکل بھی نہیں ہوتا اسی طرح سے جوازاد سے خارج ورکر نے ایک سوال یہ پوچھا کہ میں اکاؤنٹینڈ کے وزے پر سعودی رب میں کام کرتا ہوں یعنی اکاؤنٹینڈ کے جوپ پر کام کرتا ہوں اور میں نے اپنی وائف کو یہاں سعودی رب میں وزیٹ وزے پر بلائے تھا اب کچھ وجہ ایسی بنی کہ مجھے ان کو زیادہ دن روکنا پڑ رہا ہے تو کیا میں ان کی وزیٹ وزہ کو یہ کامے میں بتلبا سکتا ہوں اس پر جوازاد کا کہنا ہے کہ جو لوگ وزیٹ وزہ پر جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے یا تو سعودی رب کو چھوڑ دے یا وزیٹ وزہ کی ویلیڈیٹی کو بڑھوائے اور ایسا کوئی آپشن نہیں ہے نہ ایسی کوئی صورت ہے کہ وزیٹ وزہ کو اکامے میں بدلا جا سکے سعودی جنرلٹ ٹرانسپورٹ آتھورٹی کا کہنا ہے کہ بیت دنیانی اتوار سے ہائیویز پر چلنے والے ٹرک اور ٹرائلوں کو ٹرانسپورٹ کاغذ دکھانے ہوں گے سبھی ٹرک اور ٹرائلوں کا آتھورٹی کے ای گیٹ سے یہ پرمٹ لینا ہوگا آتھورٹی نے کہا کہ ٹرانسپورٹ ڈوکومنٹ ایک طرح کا پرمٹ ہے جس میں ٹرک اور ٹرائلر کے علاوہ لوڈ کے سامان کے بارے میں جانکاری موجود ہوتی ہے اس پیپر میں لوڈ سامان کی جانکاری کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کتنا وزن ہے سائز کتنا ہے اور تعداد کتنی اس کے علاوہ ٹرک اور ٹرائلر کا روڈ کیا ہے یہ بھی لکھا ہوتا ہے آتھورٹی نے کہا کہ سبھی کمپنیوں ڈرائیوروں کو چاہیے کہ ہائیویز کا سفر کرنے سے پہلے یہ کاغذ اپنے پاس ضرور رکھے اس کے بینا ہائیویز پر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ ٹرکوں اور ٹرائلوں کو ہر چوکی پر روکا جائے گا سعودی منسٹر آف کومرس نے اپنا خود کا کاروبار کرنے والے ایک پاکستانی کو گرفتار کر اس کے خلاف کارروائی کی ہے منسٹری نے کہا کہ ایک سعودی کو بھی گرفتار کیا گیا جس نے اس پاکستانی کو کاروبار کرنے کی اجازت دے رکھی تھی منسٹری نے کہا کہ سعودی سیٹیزن کے نام پر پاکستانی ٹھیکے داری کا کام کرتا تھا خوفیہ ستروں سے منسٹری آف کومرس کو پتا چلا کہ پاکستانی نے ایک چیک دیا تھا جو کہ اکلاک ریال کا تھا لیکن اکاؤنڈ میں اتنے پیسے نہیں تھے اور چیک بوکس ہو گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ خوفیہ جانکاری منسٹری آف کومرس کو مل گئی جس کے بعد منسٹری نے ان پر کارروائی کی اور پتا چلا کہ پاکستانی پورا کا پورا سعودی کی نام پر جو کاروبار تھا وہ چلا رہا تھا اور سعودی کو صرف نام کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا منسٹری نے کہا کہ وائلیشن ثابت ہونے پر پاکستانی اور سعودی کو گرفتار کیا گیا ان کا لائسس کینسل کیا گیا ہے اور جب ان کے ایکاؤنڈ بغیرہ تھے وہ بھی سیل ہو گئے ہیں ان کے آفیسز بھی سیل ہو گئے ہیں اور کانون کی مطابق ان پر آگی کی کارروائی ہوگی سعودی منسٹری اوف اجن عمرہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے باہر سے آنے والے عمرہ زائرین الیکٹرونک عمرہ ویزہ کی سویدھا سے فائدہ اٹھائے منسٹری کا کہنا ہے کہ زائرین ال عمرہ ای گیٹ سے کارروائی پوری کیا جانے پر عمرہ ویزہ کچھ ہی منٹ میں لے سکتے ہیں سعودی حرج اوف اپنے بیان میں کہا کہ عمرہ ویزہ لینے کے لیے مقام گیٹ کے ذریعے اپلیکیشن دی جا سکتی ہے یہ کام بینہ کسی ایجنٹ اور ایجنسی کی کیا جا سکتا ہے مقام گیٹ پر اپلیکیشن فارم بھرنے کے بعد اپلیوییشن کا نمبر لیا جا سکتے ہیں اس کے بعد عمرہ ویزہ فارم بھرنے اور اس کا پرنٹ لینے کے لیے ویزہ کے نیشنل پریٹ فارم پر سنپر کیا جائے منسٹری کا کہنا ہے کہ زائرین لوکل ٹریولنگ ایجنسی کے ذریعے بھی عمرہ ویزہ کی کارروائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس دیش میں وہ رہتے ہیں اس ملکی ریجسٹر ٹریولنگ ایجنٹ سے ہی سمپر کیا جائے یہ کام مقام گیٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے یعنی کل ملا کر اب دونوں طرح کی سویدھائی موجود ہیں ڈائریکٹ جو عمرہ کرنا چاہے وہ خود سے بھی بوگنگ کر سکتے ہیں اور ایجنٹ کے ذریعے بھی بوگنگ کرا سکتے ہیں سعودی عرب نے یونائٹڈ نیشن یعنی سنیوک تراشت کو دس لاکھ ڈالر کا دان یعنی ڈونیشن دیا ہے سعودی پریزنسی کی مطابق یہ رقم اس کے ورک پلان ایکٹیوٹیز اور پروگراموں کو سپورٹ کرنے کے لیے اپلپد کرائی گئی ہے یونائٹڈ نیشن میں سعودی عرب کے ڈیلیگیٹ عبدالعزیز بن محمد الواصل نے ڈونیشن کے چیک یونائٹڈ نیشن کے ہیڈکوارٹر میں میکول انجل مرانتیس کے حوالے کیا سعودی عرب کے الخرج کمیشنری میں الہدہ محلے کے ایک مکان میں آگ سے ماں اور اس کے ساتھ بچے جھلز گئے زخمیوں کو فوراں ہی کنگ خالد ہسپیٹل لائے گیا جہاں منیجمنٹ نے اسٹاف کو ہائر ایلٹ کر دیا ہسپیٹل لائے جانالے زخمیوں میں بتایا گیا کہ ایک بچے کی حالت کافی نازک ہے اسے ریاض کے ہسپیٹل ٹرانسفر کرنے کے لیے ہوای ایمبولنس مگائی گئی الخرج میں سیول ڈیفیس نے اپنے بیان میں کہا کہ الہدہ الراوی محلے کے ایک مکان میں آگ لگنے کی خبر ملنے پر فوراں ہی ٹیمیں بھیجی گئی ایک ہی پریوار کے آٹھ لوگ جھلز گئے ہلال اہور کے ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کے ہسپیٹل پہنچانے میں تیزی سے کام لیا فیلحال تک یہ پتہ نہیں چلا کہ آگ کیوں لگی ہے اس پر ابھی تحقیقات کی جا رہی ہے دوستو اس طرح سے آج کس نے نیوز بردین کے آخری خبر بہت شکریہ ویڈیو پر انتک بنے رہے اللہ حافظ